ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ساب، ٹینکیو ویری مچ فر یور ٹائم ڈاکٹر ساب، سب سے پہلے تو بہت مبارک آپ کو آج آپ لاکھوں پاکستانی شادی شدہ جو مرد ہیں ان کے لیے قابل رشک بنے ہوئے ہیں اور ہماری جو نئی بھابی ہیں آپ دونوں کے لیے نیک تمناہیں، نیک خواہشات ہماری ڈاکٹر ساب، آپ تبدیلی کی بات کیا کرتے تھے مارچ سے پہلے یہ تبدیلی تو آگئی ہے لیکن یہ کیسے ڈاکٹر ساب کر لیتے ہیں یہ بابا شکریہ آپ کا آپ نے فرمایا کہ قابل رشک جو ہے، اس میں سے آپ رے نکالتے ہیں قابل شک بھی ہے کچھ لوگ تو وہ بھی بہت پریشان ہے لیکن یہ کہ دیکھیں میں نے شادی کی ہے جیہاں میں نے شادی کی ہے میں نے اوروں کی طرح حرام رشتے نہیں رکھے میں ہمیشہ حلال رشتوں پر یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آہیہ ہو اور یہ آہیہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کو یہ بتا سکے کہ آپ بھارت سے حجرت کر کے ضرور آئیں اچھی بات ہے لیکن بھارت کی جو کلچر ہے یا ان کی جو تہذیب ہے اس کو اپنے پر حاوی نہ کریں ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے فنکیو ما تابع لکم من نسائی مسنا و سلاثا و ربعا تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے دین یہ کہہ رہا ہے تو آپ شادی کریں اور طلاق کو فوقیت نہ دیں خلا کو فوقیت نہ دیں طلاق اور خلا چیز نہیں ہوتی اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ روکی بھی بات لیکن اللہ تعالی نے آپ کو شادی کرنے کو کہا ہے آپ کو طلاق دینے کیلئے نہیں کہا اسی طرح سے اگر کوئی پہلی بیوی کے بعد دوسری بیوی سے شادی نہیں کر مطلب دوسری بیوی نہیں لانا چاہتا اگر اس کو کوئی پہلی بیوی سے ڈر ہے تو ڈر اور خوف ہو نکالے اللہ سے ڈرے بیوی سے نہ ڈرے اچھا لڑک صاحب یہ آپ نے ایک پروام میں فرمایا ہے کہ سترہ مارچ تک کوئی تبدیلی متوقع ہے اور ہمارے شو میں ہی کہا تھا اور کچھ نہ کچھ تیار ہو رہے ہیں شادی صاحب دکھانے ہیتنے پہلے آپ بھی سننیں یاد دہانی کے لیے ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں پھر آکے بات کرتے ہیں آج میں کوئی ڈبل مارچ تو نہیں ہو رہا کچھ خبری ہوگی سارے دستور کے پاس مہکی مہکی فضائے لگتا ہے کچھ پک رہا ہے یہ جو کچھ پک رہا ہے اس میں مسالہ جات جو ہیں وہ لذیذ مسالہ جات ہیں جو کہ شرارتی ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں تو مسالہ جات کو مکمل کر کے ایک جگہ جمع کر کے کچھ لوگ ان کو تیار کر رہے ہیں سترہ مارچ خطرہ ہے کرشات صاحب یہ ڈاکس صاحب یہ آپ کی زندگی بھی تو تبدیلی آگئی کیا ملک میں بھی واقعی تبدیلی آ رہی ہے یہ سترہ مارچ سے پہلے آ رہی ہے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی میں نے تو پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اپنی زندگی میں تبدیل لائے تھا اس وقت دوبارہ تبدیل لے کے آئے ہوں تو میں تو بار بار پی ٹی آئی کو بھی یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ہم تبدیلی کے لیے آئیں تبدیلی چاہیے ہمیں اور تبدیلی ہونی چاہیے نہیں ابھی تو آپ نے ابھی تو آپ نے مارچ میں کابینہ میں تبدیل ہوگی ابھی تو آپ نے چوتھی کی بھی خوشکبری سنا دی نا کہ چوتھی کے بھی گنجائش ہے جی جی گنجائش تو لازمی ہے آپ یہ یقین دیکھیں ہمارا اسلام ہم سے چار چیزوں سے محبت کرنا سکھا چاہا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی اچار کی بات کی تھی کیا چار ہے کچھ مسالہ جات پکر ہے کچھ مسالے ڈالے جا رہے ہیں تو مسالے ہیں مسالے تیار ہو چکے ہیں اور کافی کچھ تیار ہو چکا ہے مارچ میں ایک تو کابینہ میں بڑی زبردست قسم کی ریش افلنگ ہے اور وہ آپ کو نظر آئے گی بہت زبردست قسم کی ہے یعنی خان صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں بڑی اہم ترین تبدیلیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام آنا چاہیے نا اشاد بھائی کہ آپ بھی اتفاق کریں گے ایسا نظام ہو کہ جو نظام ملک اور قوم نظام کو کچھ دے کم از کم یعنی کچھ آپ فیصلے کر سکیں کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہر بار کسی نہ کسی فیصلے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی طرف اس طرح جانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو منا منا کے لارے ہیں کہ آپ آ جائیں نہیں آ رہے ہیں تو کچھ لوگ بکھ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں برائے فروخت کا کچھ لوگوں نے اپنے اوپر پوستر لگا رکھا ہے تو کچھ ایسا نظام ہو کہ وہ نظام میں اس کو شخصی نظام نہیں کہوں گا یا میں اسے یرجتی نظام نہیں کہوں گا یا میں اسے ایسا نظام نہیں کہوں گا جو کسی شخص کے گرد گھومتا رہے لیکن ہاں اس نظام کی ایک ایسی اہمیت ضرور ہو کہ فیصلے پارلیمنٹ کرے لیکن بارہ لیکن ایک آدمی ایک ایسا ہونا چاہیے جو معمولات فیالات احساسات تفکرات پر نگاہ رکھے کہ ہو کیا رہا ہے آپ آپ کا مطلب ہے کہ صدارتی نظام پر ہے کہ آپ سمجھ گئے میں کس نظام کی بات کروں نہیں آپ صدارتی نظام کی ہی بات میں رخواہ ہمیں تو یہی سمجھ پائے ہوں کہ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہوں کہ لیکن کیا یہ مارچ میں آ جائے گا ملک میں صدارتی نظام نہیں ذرا تھوڑے مطبillon کی اس نظام کی خیر میں تو بات نہیں کر رہا یہ آپ نے کہا ہے لیکن میں تو ایک ایسے نظام کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے اچھی بات ہے آپ نے دور پر سمجھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جائے گا یہ مارچ پر تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو ظاہرے کہ کچھ لوگ گرفتار ہونا چاہیے کچھ لوگ گرفتار ہونا چاہیے ایسے کہ ان کے ویسے بہت پریشانیاں ہیں بڑی پرابلمز ہیں تو کچھ گرفتاریاں بھی نظر آتی ہیں مجھے مارچ پر نہیں کس کیمپ سے گرفتاریاں ہونے چاہیے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں اس کا مطلب ہے کہ نظام چینج ہو جائے گا یہ خان صاحب چینج نہیں ہو رہے اور دوسرے گرفتاری ہیں جو ہوں گی اپوزیشن کی ہوں گی یا ان کے ساتھیوں کی بھی ہوں گی دیکھیں بات یہ کہ جس نے بھی غلط کیا اس کی گرفتاری ہونی چاہیے عمران خان نام ہے سچائی کا عمران خان نام ہے کرپشن ختم کرنے کا عمران خان نام ہے جو اس ملک پر ایک نئے نظام کو لے کر آنا چاہتا ہے تو اگر کچھ لوگ ہیں کہیں پر بھی ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کی میں نہیں سمجھتا کہ تحریک ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب اعتماد کھو دیں گے ان کو اعتماد حاصل ہے اہمان کا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کیونکہ آپ اسپورٹسمن ہیں وہ اسپورٹسمن ورلڈ کپ جیتا تھا تو پھر کرکٹ چھوڑی تھی نا پھر کرکٹ چھوڑی تھی نا ورلڈ کپ ہار کے تو نہیں چھوڑی تھی نا ورلڈ کپ ہار کے تو نہیں چھوڑی تھی نا ورلڈ کپ جیت کر چھوڑی تھی تو تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مجھ پر عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں میں دیکھا آپ کو اعتماد کا ووٹ لے کر بھی دکھا دیا ممکن ہے یہ تو میں اپنے طور پر بتا رہا ہوں بھئی میں تو اپنا جو کام کر چکا تھا کر لیا اب میں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ میں ہمیشہ اعتماد کا ووٹ لیتا رہا ہوں اور لوگ مجھ پر عدم اعتماد کرتے رہے میں تو چھوڑتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک خیال ہے تو مطلب نہیں کہ عمران خان صاحب کو ہاریں گے نہیں وہ ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی اعتماد کا ووٹ لے کے وزیراعظم صاحب اقتدار چھوڑ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں یعنی جیت کے چھوڑنا چاہتا ہوں اقتدار ہار کے نہیں چھوڑنا چاہتا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اور یہ نوے کی جہائی تھی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا چیف جسٹس سے جھگڑا ہوا تھا وہید کاکڑ صاحب سے بھی نہیں بنی تھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اکثریت ہونے کے باوجود یہ کہا تھا کہ میں چھوڑتا ہوں اقتدار اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آگئے تھے دو تہای اکثریت سے آگئے تھے تو اس میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے جو ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے اپنی پانی کی لائن سے ہی کرانی ہے مجھے سیوریس کا کام کرانا ہے مجھے ہم میں سندھ حکومت کی طرف دیکھا ہوں سندھ حکومت چونکہ وفاق کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر کے دے رہی کوئی اور حکومت وفاق کے ساتھ نہیں کام کر تو لوگ تو پریشان ہیں نا لوگوں تو ان کی پریشانی سے ہمیں باہر رکالنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہو کہ جو سب کے مسائل حل کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیں یہ آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے ایم کی ایم وہ لاہور تشریف لائے اور شباہ شیف صاحب سے بھی ملے اور چوئیس برادران سے بھی ملے تو وہ بھی تبدیلی میں ان کا کردار ہوگا جو نہیں تبدیلی آ رہی ہے سر میری سابقہ پارٹی جو ایم کی ایم تھی اس کے قائد التاف حسین تھی یہ تو میری سابقہ پارٹی نہیں ہے ان کے بارے میں یہ کہوں گا ان کو کچھ لو دو کا مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ لے لو تو ہو جائیں گے کچھ دیدو تو ہٹ جائیں گے جو پرانی والی ایم کی ایم تھی جو حقیقتن ایم کی ایم تھی اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھی لیکن وہ رہتے ساتھ تھے بدلتے نہیں تھے یہ ساتھ ہی بدل لیتے ہیں یہ آپ کی جو نیا رشتہ آپ نے جوڑا ہے جنوبی پنجاب سے جوڑا ہے یہ قائد بدل لیتے ہیں یہ قائد بدل لیتے ہیں تو ساتھ ہی بدل لیتے ہیں آپ نے نیا رشتہ جنوبی پنجاب سے جوڑا ہے تو کیا یہ اب آپ جنوبی پنجاب کے داماد بننے کے بعد جنوبی پنجاب صوبہ کے بارے میں کوئی تحریک کا حصہ بھی بنیں گے جی دو محروم قومیں ایک ہوئی ہیں یعنی سرائی کی اور محاجر قوم ہم دونوں کا صوبہ نہیں ہیں تو دونوں ہی صوبہ کے بارے میں سوچیں ہیں آمیر بھئی نہیں یہ آپ کیا آپ یہ نہیں کراچی صوبہ کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ جنوبی پنجاب کی بات بھی کر رہے ہیں تو دونوں کو آپ لے کے چلیں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کراچی بھی جنوبی ہے پتہ آپ کو اچھا فیصل وارڈا صاحب کراچی بھی جنوبی ہے جی جی ڈاکسر فیصل وارڈا صاحب اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جی ایک بات آپ کو بٹی زبن در بتا دوں ارشاد بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے پڑھا ہوگا انیس سو انتیس میں نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں قائد عظم نے چودہ نکات پیش کیے تھے ان کا جو ساتھوہ نکتہ تھا اس پہتا ہے کہ کراچی کو ممبئی سے حلیدہ کیا جائے تو سندھ کا ایسا تو یہ تھا ہی نہیں کبھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے